پروگرام لرن ٹو ارن کے ساتھ اذر نیاز اور ہمارے ساتھ ہیں محترمہ فلق راج صاحبہ کیا علیہ جی اللہ کا شکر آپ سنائے پچھلا جو پروگرام ہوا اس میں جو فیڈ بیک ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ جی بہت ہی کنفیوز سا تھا کچھ سنج میں نہیں آیا تو اس سے مجھے ایک تو خوشی ہوئی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو سیکھنا ہے وہ کنفیوزن سے اور سوال سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کچھ کنفیوزن ہو جاتا ہے پھر کچھ سوالات بیدار ہوتے ہیں اور وہ سوالات ہی اصل میں سیکھنے کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں آپ میری رائے سے متفق ہیں ایسا ہے اور ویسے بھی یہ لائن ایسی ہے اچھا جی تھوڑا سا جو ہے وہ ہر کسی کو بہت ڈیپلی نہیں بتا ہوتا نا تو اگر ہم سرسری سا سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے اسے ہمیں اسے جو ہے وہ ڈیپلی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اچھا پچھلے ایک اس میں میں آپ کے انسٹوٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک خاتون آئی جو بلکل گریلی خاتون تھی اساتھ اس کا میاں تھا اور غالباً وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا ہے نا جی سے میں نے کہا تھا پراپرٹی والے کوئی آئی تو وہ آئی تھی کہ جی مجھے سیکھنا ہے تو وہ آپ نے پتہ نہیں مجھے تو لگا کہ آپ نے اس کو بغا دیا تو کیا وجہ کیا تھی اس کا ذرا کیسک سٹیڈی اگر ہم کریں اس میں جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کرتے کیا کرتی ہے کچھ نہیں گھر پہ ہوتی ہوں اچھا نیٹ یوزنگ کتنی آتی ہے کبھی کبھی فیس بک یوز کرتی ہوں تو وہ جو کبھی کبھی کی بات وہ پھر ڈیمیج کرتی ہے بہت ساری چیزوں کو کیونکہ کبھی کبھی میں پھر بہت ہی کبھی کبھی بھی ہو سکتا ہے میرے سامنے کبھی ہاں ایسے جیسے میں کبھی میرے سام پوچھتا ہوں یا نماز پڑھتے ہو تو کہتا کبھی کبھی پڑھتا ہوں اس لیے پھر میں نے اس کی کلکولیشن کر کے کچھ سائٹ نیوز کو اچھا ہی وہ ذرا سا بتائیں نا کہ کیا آپ نے اس سے سائنمنٹ دیا تھا وہ ہمارے لئے بہت ہی رہنمائی کا باعث ہوگا کیونکہ وجہ کیونکہ ہم وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ایک شخص آ کے پاس آیا اور اسے بالکل کچھ نہیں پتا تو کیا آپ نے کیا کہا تھا میں نے سنا تو آپ دوبارہ سے وہ ریپیٹ کر دیں آپ نے ایک لسٹ دی تھی کاغذ پر کچھ بنا کے میں نے کچھ سائٹ دی تھی میں نے اسے کہا کہ یہ سائٹس ہیں پہلے ان کو یوز کرنا سیکھو پہلے ان کے اوپر سائن اپ ہو سائن اپ ہو کے اس میں ایمیل ویریفائی کرو اس کی ایمیل ویریفائی کر کے پھر لاغ ان ہو کے دیکھو کہ دنیا آخر ان سائٹس کے اوپر کیا کرتی ہے کیا شیئر کرتی ہے اچھا جی مثلا وہ سائٹس کون چھی تھی اس میں سیمپل سائٹس تھی فیس بک تھی ٹوٹر تھا لنگڈین تھا ستمبل اپون تھا گوگل پلس تھا یوسے ٹو تھا اس کے بعد اس میں جو ہے وہ بلاغر تھا بلاغر جو ہے وہ بیسک ہے بہت بیسک ہے آن لائن بزنس کا پہلا جیسے ہم چھوٹے بچے کو ڈوٹس کے ساتھ اے بی سی سکھاتے ہیں نا تو بلاغر بیسکلی وہ چیز ہے کہ آپ اسے ایک کانٹینٹ جو ہے وہ کیسے کیا ہوتا ہے کانٹینٹ کیسے مینج کیا جاتا ہے ٹرافک کیسے لے کر آتے ہیں ہم اپنے کام کی کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلاغر ہمیں اچھے تھیکے سے بتاتا ہے ہماری کیلکولیشن دیتا ہے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کون سے کیورڈ پہ کیورڈ مینز کون سے ٹائٹل پہ کون سے ورڈ پہ ہمیں لوگ جو ہے وہ زیادہ کلک کر رہے ہیں یا ہمارے بلاغ کو جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں تو وہ میں نے اس کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں پہلے کرنی ہے یہ چیزیں چیک کرنی ہے پھر جو ہے وہ آپ نے آنا ہے وہ سائٹس کے لئے سے اسے کم از کم یہ انتاظہ ہو جاتا کہ ایک ویب سیٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں ایک ویب سیٹ کو جو ہے وہ کیسے ہم جو ہے وہ کانٹینٹ کو کیسے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پھر کیونکہ ففٹین ڈیز میں میں اسے یہاں اچھا نیٹ یوزر بنا سکتی تھی یا میں اسے آن لائن بزنس کے جو ہیں وہ ایکسپورٹیز دے سکتی تھی دونوں میں سے کوئی ایک چیزی کر سکتی تھی تو آپ نے اس کو ایک رائنل پہ لگا دیا کہ پہلے تو یہ جی چیزیں چیزیں چیز کر آؤ تاکہ کم سے کم میں وہاں سے شروع کروں کہ جہاں سے نہیں مجھے ایک لحاظ سے تو اچھا بھی لگا بڑا آسان تھا کہ آپ ان سے فیس لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آتھے رہو اور آخر میں پندرہ دن کے بعد کہتی ہیں کہ بھی آپ نہیں سیکھ سکیں اس میں میرا کیا قصور ہے نہیں اور ویسے بھی دیکھیں پندرہ دن اسے سیکھ لینا تھا میں بھی اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں میں نے اسے تھوڑا سا پڑھنے پہ لگا دی اور اگر وہ اسے پڑھتی ہے تو کم از کم کل کو کچھ نہ کرے گی تو گوگل ایڈسن سے ہی چار پیسے کمال لے گی کیونکہ ہم لوگ جو دنیا میں کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ بلاغر بلاغر ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے یا ایمازون کے ایڈ اٹھاتا ہے یا پھر گوگل کے ایڈ اٹھاتا ہے اور بلاغر بیسک ہے آن لین بزنس کا یہ گوگل کا اپنا سرور ہے اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر ٹرافک لے کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے ویب سائٹ وہ ایک جو ہے وہ اس کے کیورڈ ریڈ کروانا سرور پر ٹرافک لے کر آنا سرور کے ایررز چیک کرنا یہ کرنا وہ کرنا ایک لمبا جو ہے وہ سسٹم بلاغر جو ہے وہ اس سے ایزی ہے بلاغر کے اوپر ہم ایک سیمپل پوسٹ کر کے ادھر ہوتے ہیں تو سٹیٹ پر دیکھتے ہیں چھے یو ایسے سے آگے ہیں دو یو کے سے آگے ہیں کیوں کیونکہ وہ گوگل کا اپنا سرور ہے ایرر کے بغیر ہے بہت جلدی کانٹینٹ جو ہے وہ ریڈ کروا دیتا ہے ٹھیک تو اس میں یہ ہے کہ پھر بیسک کے لیے آن لین بزنس جو لوگ ریڈیو پر سن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ جب سٹارٹ کرو تو آپ بلاغر سے سٹارٹ کرو اچھا بلاغر کی جو سائٹ ہے وہ بلاغر ڈاٹ کام بلاغر ڈاٹ کام ہے ڈبل ڈی 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 ڈ لیکن سام ٹائم بلاغ سپورٹ بھی لکھا ہے یہ دونے ایک ہی سائٹ ہیں بلاغ سپورٹ وہ جاتا ہے وہ تب دیتا ہے جب ہم اس کا بلاغر بناتے ہوئے دو چیزوں کا دھیان رکھیں کبھی بھی تائٹل میں اپنا نیم لکھنے کی کوشش مت کریں جب ہم بلاغر ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں کریئٹ نیو بلاغ کرتے ہیں جو تائٹل آتا اس میں ہمیشہ کی ورڈ دیں کیونکہ گوگل جو اوپر ٹیب میں ریڈنگ دیتا ہے نا کسی بھی ویب سائٹ کو کھولیں تو ٹیب میں ریڈنگ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا وہ اس نے وہاں پہ وہ دینی ہوتی ہے اچھا کی ورڈ کو ترہ ست سورہ سمیں امرو ٹائٹل ہے تو ہم رکھ لیتے ہیں جی نیو ایز نیوز ڈاٹ کام ہے تو ہم نے نیو ایز نیوز رکھ لیا ہمیشہ کیا مطلب چار کی ورڈ دینے چاہیئے ہم نے بنانا ہے اوپر ٹائٹل کی ورڈ دیکھیں اگر ہم نیوز پہ بنا رہے ہیں اچھا تیم کسی نے کسی تیم پہ ہونا چاہیئے نیوز ہے تو نیوز ہو پھر سپیس کومہ لیٹس نیوز سپیس کومہ فرس نیوز یعنی نیوز کے کی ورڈ ہوں ایک ہی فیملی ہو مختلف جو ہے وہ کی ورڈ اس میں جو ہے وہ یوز کرنے کی کوشش مت کریں اس کے بعد آپ ٹائٹل آپ نے جو ہے وہ یہ رکھا اس کے بعد جو یو آرل رکھیں گے وہ بھی آپ نے اسی طرح سے ہی رکھنا ہے نیوز سے لیٹڑ ہی رکھنا ہے سمتہم اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں نیم نہیں ملتا ہاں وہ یو آرل رکھتا ہے وہ پہلے آل ریڈی کیا ہوتا ہے تو گوگل نا نمبر ریڈ نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ 2014 لگا دیں 15 لگا دیں 16 لگا دیں گوگل نے نمبر ریڈ نہیں کرنے گوگل ہمیشہ کی ورڈ ریڈ کرتا ہے وہ ہمیں کی ورڈ سے سرچنگ دیتا ہے نمبر سے کبھی بھی سرچنگ نہیں دیتا وہ ٹھیک ہے مسار کے تو میں نے رکھ دیا نیوز 786 تو نیوز تو جائے گی نیوز جائے گا 786 میں جائے گا لیکن کم نیوز سے تو اس پر آئے گا وہ رینکنگ میں آنا شروع ہو جاتی ہے رینکنگ آنا شروع ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہو تو وہ بعد میں ہو پہلے نہ ہو چاہے بعد میں ہو چاہے پہلے ہو اچھا درمیان کب یہ جو ہے اٹھا لے گا اس نے اٹھانے جو ہیں وہ ورڈ سے آپ کے ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا جی وہ ہم نے بلوگر پہ چلے گئے یعنی ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بلوگر جو ہے پہلے ہی دفعہ استعمال نہ کیا ہو تو کیا وہ بلوگر پہ ایک تو یہ کہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے جی میل جی میل اکاؤنٹ سے جا کے آپ بلوگر ڈاٹ کام کھولتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ نے ایک اپنا بلوگر بنا لیا یہ کچھ چیزوں کو آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے جا اچھا اسی سلطن میں اگر آپ ہمیں سامین سے درخواست ہے کہ اگر وہ پوچھنا چاہیں کچھ باتوں کو تو جو سوالات اگر دین میں ہو تو ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ہمارا ایس ایم ایس جو نمبر ہے وہ ہے زیرو تری تری ون فائیو سیون فور سیون فور ٹو فور نمبر پھر دورا دیتا ہوں زیرو تری تری ون فائیو سیون فور سیون فور ٹو فور اور یہ جو پروگرام ہے ہمارا لرن ٹو ارن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ آن لائن کس طرح سے اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو گھر میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کم سے کم دلچسپی رکھتے ہیں انٹرنیٹ استعمال تو فضول یعنی مقصد ہمارا یہ ہے کہ فضول وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس میں اسے پوزیٹیو اور پروڈکٹیو جو ہے لگایا جائے تاکہ اس پچھلے پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ٹائم از منی تو ٹائم از منی کس طرح سے ہے کس طرح سے ہم اپنے وقت کو بدل سکتے ہیں سالڈ ڈالرز میں اور یہ جو ہے اس کو اچھا سیکھنے سے ہے پچھلی مرتبہ جو فیڈ بیک آیا اور یا میرا اپنا تجربہ ہے کبھی میں میڈم کے پاس میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ پتہ چیز چل رہا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دن آتا ہے کہتا ہے میڈم یہ ڈالر کب آنا شروع ہو جائیں گے ہم اتنی جلدی میں ہیں کہ بغیر سیکھے جو ہیں کلکولیشن نہیں نہ کرتے ہم کہاں پیمار کھاتے ہیں ہم کلکولیشن نہیں کرتے ہیں ٹھیک اب مجھے اچھا کلکولیشن آپ کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ ابھی بجے بھی سیکھنے کلکولیشن سے مراد کیا ہے دیکھیں سو جی ہم نے ایک بلوگ بنا لیا اس کے اوپر ہم نے گوگل ٹرینڈ سے ایک چیز ذہن میں رکھے گا کبھی بھی جو ہیں وہ کسی دوسرے بندی کی ویب سیٹ سے جو ہے وہ مت اٹھائیے گا کانٹینٹ کوپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے ٹھیک کانٹینٹ ہمیشہ گوگل ٹرینڈ سے اٹھائیں گوگل ٹرینڈ میں وہ ہی ویب سیٹس آتی ہیں جن کو کوپی رائٹ کا ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک ہے آپ نے گوگل ٹرینڈ سے جو ہے وہ نیوز اٹھا کے لگا دی کوپی پیس لنکس نہ ہو اس میں دوسری کسی ویب سیٹ پہ جو ہائپر لنک ہوا ہوتا ہے وہ چیز نہ ہو سیمپل نیوز آپ نے اٹھا کے لگا دی اب ٹرافک آ رہی ہے سو یوزر آگے گا اس پہ آپ کو کیا دے گا گوگل یا ایمازون کیا دے گا کچھ نہیں دے گا ٹھیک کیونکہ آپ کے بلاغر پہ سو یوزر شو ہو رہا ہے لیکن آپ کے ایڈسنز کے اکاؤنٹ کے اندر وہ تئیس شو ہو رہا ہوگا اوکے سرور پہ یوزر آنا اور بلاغ پہ یوزر آنا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اس کو شوشل میڈیا سائٹس کے اوپر سبمیٹ کرتے ہیں فیس بک ہو گیا ٹیوٹر ہو گیا لنکڈین ہو گیا سٹمبل اپ آن مائی سپیس اس کے بعد گوگل پلس اس کے بعد دگ دگو ریڈیڈ یہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ ہمیں بلک میں بہت اچھی ٹرافک دیتی ہیں اوکے ایک تو بلاغر ہم نے بنا لیا اب بلاغر پہ لوگوں کو لے کر آنا لے کر آنا اس کے بعد جی وہ آئیں گے زیادہ تو جتنی ہماری بلاغر کی ٹرافک جو ہے لوگوں کے جو ویزرٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو اس طرح سے ہماری جو ہے انکم میں فرق پڑے گا بہت فرق پڑتا ہے پھر ہم نے بلک میں ہمیں ٹرافک آنا شروع ہو گئے پھر کبھی بھی نہ پانچ چھے پوسٹنگ کر کے جو ہے وہ سے چھوڑ نہ دیں ٹھیک آپ اتنا ڈیوٹی کے طور پر اس کام کو کریں میں نے ہاں یہ کام ہے ہاں میں نے ڈیلی دو گھنٹے ہاں میں نے ڈیلی دو گھنٹے لگانے ہے ٹھیک میں نے دس پوسٹ کرنی ہے دس پوسٹ کر کے میں نے ان کی بک مارکنگ کرنی ہے بس اچھا وٹ اس بک مارکنگ بک مارکنگ بک مارکنگ وہ سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو بیک لنک دیتی ہیں آپ کے کانٹنٹ کو بیک لنک دیتی ہیں کیونکہ یہ پہلے سے پی آر کی سائٹس ہوتی ہیں پی آر مینز کے پیج رینک ان کے ہائی ہوتے ہیں تو پیج رینک ہائی ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو جو ہے وہ سرچ انجن میں جلدی ریڈنگ دے دیتی ہیں ٹھیک بیک لنک دے دیتی ہیں ریڈنگ دے دیتی ہیں یہ ایسی ویب سیڈز ہوتی ہیں جس میں آپ جا کے اپنا یو آرل یور یونیورسل لنک وہ جو اوپر ویب سائٹ کے اڈریس ہوتا ہے اس کو آپ سبمیٹ کرتے ہو تو وہ آپ کو اس پر سی اس پر ٹرافک اور اس پر لنکس دیتی ہیں لیکن نورملی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ نا شوشل میڈیا سائٹس کون سی ہیں اور بک مارکنگ سائٹس کون سی ہیں ہم بیک لنکس کے لیے یوز کرتے ہیں بک مارکنگ سائٹس جیسے ڈگ ہو گئی جیسے ریڈٹ ہو گئی جیسے ڈگ ہو گئی جیسے جو ہے وہ سٹنبل اپون ہو گئی جیسے جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سائٹس ہیں ٹو ہنڈرڈ سائٹس کی لسٹ ہے جیسے کیئر ٹو ہو گئی ان میں ہم آپس میں چیزوں کو بہت مزید کی سائٹ ہے ایک کام تو یہ کرتی ہے میں نے وہ سٹنبل اپنے سی سیکھ کے میں نے اس کو وہاں کاؤنٹ بنایا اور کنر کے بعد میں نے کال اس کو فیس بک پر شیئر کیا اچھا میرے کئی دوستوں نے اس کو بہت پسند کیا یہ تو بڑی کمال کی سائٹ ہے وہاں سے آپ مثال کے طور پر میں وہاں دیکھ رہا تھا تو اپنے انٹریس میں میرے ٹو فیفٹی بوکس مطلب یہ تو وہ دو سو پچاس کتابوں کی جو دنیا کی شاندار کتابیں ہیں ان کا اس نے ایک لسٹ دی رہی تھی کسی صاحب نے تو اس کو میں نے اپنی لائکس میں استعمال کر لیا اس طرح سے میں نے کچھ چیزیں کی تو دوسروں نے اس کو بہت زیادہ سے کیا اور اچھا بعض چیزوں کو ہم صرف اس لیے نہیں استعمال کر ہم نے اپنی ٹریفک بڑھانی ہے وہاں سے آنا بھی شروع ہو جاتی ہے یعنی جب میں نے ایک چیز وہاں پوسٹ کی تو وہاں سے دوبارہ سائٹ پہ میرے لوگ جو ہیں وہ آنے لگے وہاں پیج بن جاتا ہے یہ کچھ چیزوں کو لیکن ہم اپنے نالج کو اور اپنے انفرمیشن کو بھی ان سائٹ سے بہت اچھا انہینس کر سکتے ہیں لوگ کیوں شیئر کرنے ہیں مزے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ چیزیں ہی وہ والی شیئر ہوتی ہیں اور ٹاپ پہ آ رہی ہوتی ہیں جو کہ لیٹسٹ ہوتی ہیں اور بہت ریر ہوتی ہیں اب ڈیک ہے نا ڈیک دیکھنے میں بہت سمپل ہے لیکن وہاں پہ کانٹینٹ وہ ہوگا جو کہ فیس بوک گوگل اور اس میں یاہو ان سب میں ٹاپ پہ جو سٹوریز آ رہی ہوں گی وہ ڈیک بھی ٹاپ پہ دے رہا ہوگا آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ فیس بوک نے اپنا سرچ انجین اناؤنس کر دیا ہویا ٹھیک اب وہ لوگ جو کہ فیس بوک پہ بس گپے مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹھٹے سیدھے کمنٹس دیتے ہیں سم جس تصویریں شیئر کرتے ہیں انہیں اب جو ہے وہ سرچ نہیں آتی ہے آپ سمپل ایک اچھا آرٹیکل بھی لکھ دیتے ہیں فیس بوک کے اوپر اور وہ ریلیونٹ ہے لیٹس جو سارا کچھ چل رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ گوگل فیس بوک جو ہے وہ اپنے ٹرینڈز میں دینا شروع کر دیتا ہے فیس بوک ٹرینڈز ابھی پاکستان میں نہیں ہیں فیس بوک ٹرینڈز جو ہے وہ سارے انگلیش کنٹریز میں ہیں لیکن اگر یہاں پہ بھی کوئی لکھنا شروع کرتا ہے نا اچھا لکھتا ہے تو وہ اسے اپنے ان ٹرینڈز میں شو کرنا شروع کر دیتا ہے پوسٹ کے اوپر دو دو تین تین ہزار جو ہیں وہ ریج ہوتی ہیں بسیکلی سرچ ان جب کوئی ویب سائٹ سرچ ان جن میں چینج ہوتی ہے تو وہ کانٹینٹ ریڈ کرتی ہے ایمیجز ریڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے ایک تو آپ کی یہ لکھنے سے آیا ہے کہ آدمی جو اچھی انگلیش لکھ سکتا ہے نوجوان ہو کسی بھی عمر کہاں ہے تو وہ بہت اچھا اسے کما سکتا ہے جو اردو بھی لکھنا چانتا ہے وہ بھی بہت اچھا کما سکتا ہے میرا تجاربہ جو ہے یہ کہ اگر کوئی انگلیش لکھ سکتا ہے تو لوٹس آف نہیں آپ ایک اردو نوول کا پیج آپ نے شاید میرا نہیں دیکھا چار لاکھ یوزر اس کا کچھ نہیں ہے خالی نوولز ہیں نوول کے جو ہیں وہ میں نے ڈیلی ایک دو پیج اپ ڈیٹ کر دیتی ہوں اور دنیا دیوانیو اس پیج کی اچھا جی مجھے چب کو بتائے وہ کون سب بتائیں اردو نوول پی ڈی ایف کے نام سے ہے اچھا اردو نوول پی ڈی ایف ڈاٹ کوم کیا جائیں آپ فیس بک میں لکھیں گے نا اردو نوول پی ڈی ایف تو ٹاپ پی شو ہوگا چار لاکھ یوزر اس کا یہ چار لاکھ کیسے بنتی ہیں اس کے میں نے پانچ ایڈمن بنائے پانچ ایڈمن بنا کے میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ڈیلی کا ایک نوول لگانا ہے اس پر اچھا جی یہ تو کام آپ سے سیکھنے کا ہو گیا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے ہم بعض کواتھ ہوتا ہے کہ ہر ایک میں بھی اگر کوئی مجھ سے مشورہ کرتا ہے میں کہاں سب سے پہلے تو آپ اپنی دلچسپی کو دیکھ کہ کیا آپ کی دلچسپی کس موضوع پر ہے ہیلتھ میں ہے نیوز میں ہے یہ سب سے لیٹریچر میں ہے میڈیا میں ہے کل بھی ایک میڈیا کسی نے شیئر کیا ہوا تھا مجھے کہ میں نے یہ پیج بنایا ہے اور میڈیا سے تعلق رکھنے والا کچھ یہ شخص تھا تو اگر آپ کا انٹریس اسی میں سے ہے جیسے باری صاحب ہمارے بیٹھے میں تو ان کا تعلق مذہب سے ہے یا کچھ سے تو یہ اس طرح کی کچھ چیزوں کو جو ریلیجس کنٹینٹ پہ بھی آدمی کما سکتا ہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا نہیں ریڈ کرتے ہیں لیکن یورپ میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ڈاکٹر انیس صاحب کی خواہش تھی کیس طرح کی ایک ویب سائٹ بنائی جائے تو میں نے اس کو بنائی تو میرے سب سے زیادہ لوگ اسی کے اوپر اور باہر سے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ایک دو ہوتا ہے اور باہر سے اسلام کو پڑھنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں لندن سے امریکہ سے اتنا یوزر آتا ہے اگر آپ ذرا اسلام کے مطابق اچھا لکھتے ہو تو وہ لوگ آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ بقاعدہ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہمارے لئے یہ جو بہت اچھا نالج ہے کیونکہ جب ہم وہاں پہ جب جو مسلمان ہر کوئی نہیں مسلمان جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اسلام کے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا بگاڑ دیکھ لیتا ہے صحیح بات ہے وہ کہتا ہے اپنا مذہب اچھا ہے اچھا بات پھر وہی سے آتی ہیں جی شروع کرتی ہیں کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انٹرنیٹ اور یہ سارے جو ویب سائٹس ہیں ان کا استعمال آنا چاہیے اس کے بعد ہم نے بات دیکھیں آپ آپ نہ گلہ کیجئے گا کہ بات آپ کو سمجھوئے نہیں یاری میں بار بار اس لیے اس کو ریپیٹ بھی کرتا نہیں یہ لوگ اپنے ایمیل آئی دی ہمیں میسج کر دیں تو میں انہیں لسٹیں میسج کر دوں گی یہ کہ مجھے یہاں پہ ہم لوگوں کو اپنے ایمیل آئی دی میسج کر دیتے ہیں تو انہیں کیسے سٹارٹ لینا چاہیے کونسی ویب سائٹ یہ پہلے ریڈ کریں کون کونسی چیزوں کو یہ پہلے ریڈ کریں تو ہم انہیں لسٹیں بھیج دیں گے یہاں اس طرح سے وہ جو ٹھیک ہے یہ بھی ایک بھائی دیکھیں اگر آپ سن رہے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03315747424 اور اگر بات کرنا چاہیں وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں ہمارے تو وہ ٹریپل ون فائی ون زیرو فائی ون زیرو ٹو سیون ایٹ ہماری ایکسٹنشن ہے جس پہ اوپر آپ کا میسج لکھا بھی جا سن کر لکھا جا سکتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہوگا آپ کیجئے گا کہ آپ جو ہمارا یہ میسج والا سسٹم ہے اس میں اپنی لکھیں ایمیل اور اس کو ٹیکسٹ بجوا دیں یہاں اس فون پر زیرو تری تری ون فائی سیون فور سیون فور تو آپ کو میڈم اس سے بجوا دیں گی وہ لسٹیں جن پہ آپ کو کم سے کم جانا چاہیے دیکھنا چاہیے اور کس طرح سے آپ اپنی بک مارکنگ ان کے اوپر کر سکتے ہیں بک مارکنگ کر سکتے ہیں بلوگنگ بلوگنگ کر سکتے ہیں پورا ایک ٹیبل ہوگا وہ بھیج دوں گی اور سیکنڈ یہ کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایڈسنس پہ کام کر رہا ہے گوگل ایڈسنس پہ کام کرنے والا اگر کوئی سن رہا ہے تو کانلی اپنی جو ہے وہ سائٹس کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اپنی اپٹیمائزیشن جو ہے وہ اس کی بھی ہیلتھ چیک کیجئے گوگل نے جو ریسنٹلی چینجنگز کی ہیں جو جتنی ریونیو شیئر سائٹس ہیں اگر آپ ان کے اوپر اپنا سیمپل پاب آئی ڈی پاب آئی ڈی کا تو آپ کو تو اندازہ ہوگا پبلیشر آئی ڈی گوگل کا اکاؤنٹ لاغ ان کریں تو اپر کونے میں شو ہو رہا ہوتا ہے چیک پبلیشر جو ہے ہاں جی پبلیشر آئی ڈی اگر آپ وہاں پہ اس کو شیئر کر دیتے ہو اس کو ریونیو شیئر سائٹس کے اوپر اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈیلی کے دو آرٹیکلز بھی ہاں تھری ہنڈر ورڈز کے اگر آپ کسی ایک بلاغ اس پہ سائٹ پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہو امیجز شیئر کی سائٹس ہیں امیج شیئر کرنے پہ بھی جو ہے وہ آپ کو وہاں سے ارننگ آتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہ پتا نہیں کہ فیس بک پہ امیج شیئر کر کے بھی کمائے جا سکتا ہے ارننگ آتی ہے آ سکتے ہیں تو یہ چیزوں کی اویرنس جو ہے ہم پھر اگلیس میں دیں گے اس وقت جو ہے جو ہم بلاغنگ پہ جا رہے تھے کس طرح کی بلاغ آپ کے خالمی ان ہیں اس وقت دنیا میں دیکھیں کانٹنٹ لکھتے ہوئے دو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایک کانٹنٹ ہوتا ہے گوگل موسٹ وانٹڈ کی ورڈز اچھا جی وہ کی ورڈز ہوتے ہیں جن کا سرچ انجن میں جن کی دنیا میں ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے لیکن سرچ انجن میں ڈیٹا بہت کام ہوتا ہے ٹھیک تو گوگل انہیں کہتا ہے کہ موسٹ وانٹڈ اچھا ایک کی ورڈز ہوتے ہیں موسٹ سرچڈ کی ورڈز جو بہت زیادہ سرچ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک اور جو بہت زیادہ سرچ کی ورڈز ہوتے ہیں ان پر کمپنیز جو ہیں وہ کلک ریٹ اچھا نہیں دیتی ہیں کیونکہ وہ بہت سرچ ہو رہے ہوتے ہیں ان پر لکھاوا بھی بہت ہو چکاوا ہوتا ہے تو کمپنیز کے پاس لمبی لسٹ ہوتی ہے ایڈ جہاں پر اس نے دینے ہو اور یوزر بھی بہت لکھ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے نورملی لوگوں کو ان دونوں چیزوں میں ڈیفر کرنا نہیں آتا کہ ہم نے وہ لکھنا ہے جو سب سے زیادہ سرچ ہو رہا ہے یا ہم نے وہ لکھنا ہے جو سرچ انجن کو چاہیے تو ہم اگر اس میں لکھتے ہیں ان کیورڈ سے ریلیٹڈ لکھتے ہیں جو سرچ انجن کو چاہیے تو ان کے اوپر ہمیں کمپنی کا کلک ریٹ بہت اچھا ملتا ٹھیک ہے تو یہ موسٹ وانٹڈ کا ہمیں پتا کیسے جلے گا تھانے والوں سے موسٹ وانٹڈ کیورڈ تھانے میں بھی لسٹ لگی ہوتی ہے نہیں نہیں آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں موسٹ وانٹڈ کیورڈ موسٹ وانٹڈ کیورڈ پہ جائیں تو ہم اس پر مل جائیں گا ہماری اپنی سائٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ سرچ کرتے ہوئے لوگ آپ تک پہنچیں نیوز میں نورملی جو ہے نا وہ ایزی ہوتی ہے کلکولیشن کیونکہ وہ ٹرنڈ چل رہا ہوتا نا تو وہ اس طرح سی اسلامی کے سڈارٹ وارج ہے اس میں بھی مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ لوگوں نے یہ ڈھونڈا تھا تو یہ آپ کے سائٹ پہ آیا تو وہ وہ تو زیارہ سرچ کے والے پورشن میں آ گیا ہو کہ زیارہ سرچ کیا انہوں نے تو وہ میری سائٹ کے اوپر بھی آ گئے ڈھونڈتے دھونڈتے گی موسٹ وانٹڈ کیورڈ جو ہے نا لیکن موسٹ وانٹڈ کیورڈ جو ہے وہ اس پہ زیارہ تو وہ جو دینی چاہیے اور اس پہ کلک ریٹ بہت اچھا ملتا ہے سمتائم سیون ڈالر اے ڈالر مل جاتا ہے کیونکہ وہ کمپنیز نے ایڈ دیا ہوتا ہے گوگل کے پاس وہ کیورڈ نہیں ہوتے جن کے ساتھ وہ ایڈ لگائے اوکے اوکے تو وہ جب وہ بندہ وہ کانٹینٹ لکھتا ہے اور اس کو ایزا گوگل کے پاس ایزا پبلیشر گوگل ایڈ سینس جو ہے وہ اپلائے اس نے کیا تو گوگل جو ہے وہ اس پہ اس کو پھر وہ والے کیورڈ دیتا اور ایڈوٹائزر سے زیادہ پیسہ لینے کے لیے پھر کلک ریٹ بھی آگے اچھا دیتا ہے اوکے آج ہم دوبارہ جی بلوگر پہ تھوڑی سی میں پانس ساتھ بینر چاہتا ہوں کے بات ہو کہ بلوگر بنانے میں تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے لوگ عام طور پہ بنا لیتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے پہ کانٹینٹ جو ہے کیا جانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ کب وہ عام طور پہ گیا ہوتا ہے کہ ہم نے بلوگ بنایا اور ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایڈ سنس لگا دیں تو وہ سامنے جو ہے گوگل والا کہتا ہے کہ بھئی ابھی آپ کی جو سائٹ ہے یا ابھی آپ کا بلوگ جو ہے وہ اتنا اہل نہیں ہوا کہ اس پر وہ لگائے جا سکے تو کب یعنی اس کے اوپر جانا چاہیے اپلائی کرنا چاہیے اس بلوگ کے اوپر بھی اگر آپ نے جانا ہے تو بلوگر پہ ایڈ سنس مت اپلائی کر وہ ہوسٹڈ اکاؤنٹ ہو جاتا ہے اچھا تو اس کا کیا نقصان ہوگا اس کا یہ نقصان ہوگا کل کو آپ اگر اپنی پرسنل ویب سائٹ پہ اس اکاؤنٹ سے ایڈ لگانا چاہوگے تو نہیں لگا سکتے اچھا وہ کچھ ایکسرسائز کے لیے سیکھنے کے لیے بھی نہ لگایا نہیں نا پھر فائدہ ایک نام پہ پھر دو اکاؤنٹ ہو نہیں سکتے آپ یعنی بلوگ پہ آپ ایڈ سنس نہ لگائیں وہاں صرف جا کے اپلائی مت کریں اچھا اپلائی نہ کریں اپلائی جو ہے نا وہ ڈومین ہوسٹنگ لے کے اس کے اوپر اپلائی کریں جو اس وقت پوری دنیا میں اچھے بلوگر اچھا ایڈ سنس ارننگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی سمپل سائکی ہے دس اچھے کیورٹس کے اوپر بلوگ بنائے ہوئے ہیں ٹھیک اس کے بعد ویب سائٹ ویب سائٹ کے اوپر اچھے کونٹنٹ پہ انہوں نے ایڈ سنس لیا ہوئے ٹھیک ٹھیک ہے خالی وہ کیا کرتے ہیں ان بلوگرز میں پوسٹنگ کرتے ہیں سیم پوسٹنگ اپنی ویب سائٹ پہ کرتے ہیں یا اس کو لنک کر دیتے ہیں آپس میں ان سب کو سرکل دیا ہوئے ٹرافک میں نے آپ کو کل بھی ایک پلگ ان بتایا تھا جو آٹو سارا کچھ کر دیتا ہے بک مارکنگ کر دیتا ہے آپ کی ویب سائٹ سے وہ ساری لنک پہ ہیں وہاں چلے جاتے ہیں خود بخود اٹھا کے بک مارکنگ کر دیتا ہے ٹھیک ہے خود بخود ساری بک مارکنگ ہو جاتی ہے انہیں گیارہ کے گیارہ پلیٹ فارم پہ ٹرافک آ جاتی ہے ٹھیک ٹھیک جو اچھے ایڈسنس پہ ارننگ کرنے والے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کو آپس میں لنک اپ کر دو ٹرافک آپ کو خود بخود سرکل دیتی ہے اچھا اب بلوگر کا فائدہ ہمیں صرف یہ ہو گیا نمبر ون جو میں سمجھا ہوں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بلوگر پہ جب ہم بلوگ بنا لیتے ہیں جا کیا کسی بجاگہ بلوگر تو وہ ہمیں ایک تو ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ کو ویب سائٹ کیسے ڈیزائن کرنی ہے پوسٹنگ کیسے کرنی ہے نمبر دو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جب ہم نے اپنی ویب سائٹ بنا لی تو اس ویب سائٹ کے اوپر جو پوسٹنگ کی ہے ہم نے اس کو اٹو اس کے اوپر وہاں چلا گیا بلوگر پہ چونکہ بلوگر کی ٹرافک زیادہ ہوتی ہے گوگل کی وجہ سے تو اس لیے وہاں سے پھر دوبارہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کانٹینٹ لکھتے ہوئے دو چیزیں ذہن میں رکھیں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے اگر آپ اپنے کانٹینٹ میں گوگل کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس کو لنک اپ کریں گوگل ڈاٹ کام کے ساتھ اگر آپ سی این این کا یا کسی نیوز کا سمپل ذکر کر رہے ہیں تو نیوز کو ہائپر لنک کر دیں سی این این کے ساتھ یہ آپ کو سرچ انجن میں آپ کے اس آرٹیکل کو اس کانٹینٹ کو کرول دے دیتی ہے بیک لنک ہو جاتی ہے بڑے سرچ کے ساتھ تو کرولنگ آتی ہے لنک اپ ہوئی ہوتی ہے تو کرول آتا ہے اچھا یہ بیسے لگا ہم طور پر ہم اس کو وائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم لنک کر دیں گے تو وہ تو ہماری سائٹ چھوڑ کے سی این این کی سائٹ پہ چلے جائے گا گوگل کی سائٹ پہ چلے جائے گا تو اسی سے تو آپ کو جو ہے وہ پاتھ ملتا ہے سرچ انجن کے سپائیڈرز ریڈ کرتے ہیں کہ کون سا ایسا کانٹینٹ یوزر نے ریڈ کیا جسے گوگل پہ بندہ آیا اچھا پھر اسے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ٹینکنگ بھی ٹھیک ہوتی ہوگی وہ یہ نا چھوٹے لیول کا سیاسدان ریفر کرتا ہے بڑے سیاسدان کو اچھا ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یعنی آوائیڈ کیا جائے یہ بڑی اچھی بات آج آپ نے بتائیے کہ ہم اس کا یعنی بقیدہ اس کو لنک اگر کہیں بات ہے تو وہ وہاں اس کو جانا چاہیے اس کا کریڈر بھی جانا چاہیے آپ نے مضمون لکھا ہے کوئی بات ہے کہ جی میں اس کو کیا ہے اگر آپ کرٹسی دینا چاہیں اس طرح نیچے لکھا ہوتا ہے ہم نے کچھ چیزیں لے لی ہیں وہاں سے تو اس کرٹسی کو پھر ہائیپر لنک دے دیں اس ادارے کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے کانٹنٹ یوز کریں جس میں گوگل زیادہ یوز ہو فیس بک یوز ہو یاہو کا ورڈ یوز ہو پھر اس کے بعد ایسے ورڈ یوز جو بڑے بڑے نیم ہے سی این این بی بی سی گوگل ٹرینڈ اس کے ساتھ آپ اور دیکھیں ایک سیمپل کانٹنٹ لکھ کے اگر دو سو بندہ آیا ہے تو اس پہ چار سو آئے گا اچھا اچھا یہ بڑی اچھی ٹپ بتائے دی ہم یہ سوچ رہے تھے میں کافی کوئی اور بات اگر آج کی تاریخ میں ہم نے بات کرنے والی رہ گئی ہو تو اس کو بتا دیجئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیزیں ہوں گی جس طرح سے پچھلی مرتبہ بھی جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کیا چیزیں وہ بس انہوں نے ایک تو پروگرام کی تاریخ کی بڑا اچھا پروگرام ہے اچھا فیڈ بیک ہے کچھ یہ تھا کہ جی سوالات جو ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے اٹھے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے آپ سے رابطے کے لیے ہم سے کہا کہ ہم کس طرح سے پرسنلی ڈسکس کر کے کچھ چیزیں تو وہ ہم نے کہا کہ آپ اپنی ای میل بھیج دیجئے اور تاکہ آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی گائیڈ کر نہیں میڈم کے پاس کچھ چیزیں ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گی کہ یہاں سے سٹیپ فان اس کا یہ ہے ان ان جو ہیں اب جیسے میں بھی اپنا ای میل ابھی بھیجتا ہوں ان کو تاکہ مجھے بھی وہ لسٹ جو ہے آپ کو آنی ہے وہ مجھے بھی آ جائے اور تاکہ میں بھی اس سے کچھ استفادہ کر سکوں بوش ہوئی ہے جی اپنے ہمارے ساتھ تھیں محترمہ فلک راج صاحبہ اور میرے خال میں آج پروگرام جو ہم نے کیا ہے اس میں تھوڑا ہم نے کلیر کرنے کی کوئیش کی ہے کچھ کنفیجنز کو کم کرنے کی ہوئی اور دیکھیں جو ہے وہ میں امریکہ کیسے جاؤں گا یا میں دس لاکھ ڈالر جو ہیں کہاں سے کماؤں گا تو وہ کام دو سنٹ سیرو ہوتا ہے جو میں روز کہتا ہوں میڈم کو میرے کاؤنٹ میں دو سنٹ آ گئے ہیں یہ ساری چیزیں ریڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ نہ گوگل کے سرچ انجن میں خالی یہ لکھتے ہو نا ٹاپ ایڈ سنٹس ارنرز اوکی تو ان کے تجربے بھی ساتھ لکھیں ہم انہوں نے کیسے ارن کیا 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 ایکٹیوٹیز کی بلاغنگ کیسے کی انہوں نے ویب سیٹس کو کیسے مینج کیا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کیسے لگائیں ٹھیک 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 تو اس پہ ہم بات کریں گے جی تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم دوسروں کے تجربات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ تھی محترمہ فلق راج صاحبہ ازر نیاز کو اجازہ دیجئے پروگرام تھا لرن ٹو ارن